بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل بڑی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد سے آج پہلا بڑا استیفہ آ گیا ہے اور یہ استیفہ ریڈ زون سے آیا ہے اس استیفہ کے اوپر بھی بہت سارے سوالات ہیں اور اس استیفہ کس وجہ سے ہوا کس دہج کے اوپر پہنچایا گیا وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے میں نے آپ کو رات کو بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا کہ جسٹس اجازل احسن نے سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر جو اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے انڈر کاربائی چل رہی ہے ایک جج جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے اس کے اوپر انہوں نے سوال اٹھا دیئے تھے اور یہ بتایا تھا کہ وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں شو کاؤز کو لے کے باقی چیزوں کو لے کے اور پورے طریقہ کار کے انہوں نے بخیے ادھڑ کے رکھ دیئے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں پہ ڈیبیٹ کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جاری جس طرح سے اس کو چلایا جا رہا ہے نمبر وان نمبر ٹو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر تفصیلا جواب جمع کرایا ہے اور ایک ایک نکتے کا جواب دیا کہ جی وہ پلازا گجران والا والا ہے اس کے علاوہ اسلامباد کا پلوٹ اس طرح ساری چیزوں کے متعلق بتایا پھر قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے کیس کے حوالے سے بتایا کہ اس میں بتایا جا چکا ہے کہ جو بچے ہیں ان کے حوالے سے کارروائی جو ہے اس کے متعلق بھی بتایا اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ بنیادی طور پہ پچھلی حکومت کا ایک میرے خلاف پی ڈی ایم کا اور یہ سارا کچھ تھا مسئلہ یہ ہے کہ مظاہر علی اکبر نکوی صاحب نے جو خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے ایک نوٹس یا نوٹ لیا تھا اور وہ اس وقتے چیف جسٹس کو بھیجا تھا جس کی بنیاد کے اوپر عدالت نے اس کو سماعت کے لیے مقرد کیا تھا جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے چودہ مئی کے حوالے سے الیکشن کروانے کا حکم دیا جو کہ نہیں ہوا تھا اس کے علاوہ جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کا ایک اور جرم جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو موڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا اس کے متعلق بھی جو اس کے ذمہ داران تھے ان کے متعلق بھی انہوں نے ایک گستاخی کی تھی تو اس گستاخی کا بھی ایک پرانا موجود تھا اب اس حوالے سے یہ سارا کچھ ہوا تو آج وہ اس سب کچھ کرنے کے بعد دیکھیں سپریم جوڈیشل کانسل کی کارہوائی کے اوپر مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کو تو چھوڑ دیتے نا خود سپریم جوڈیشل کانسل کے رکن جسٹس اجازل احسن نے جب سوال اٹھا دیا تو سوالیہ نشانت اس پروسس کے اوپر لگ گیا نمبر ٹو آج مظاہر علی اکبر نکوی صاحب نے تفصیلا جواب جمع کرا کے ساری صورتحال کر کے اس معاملے کو کر دیا اب اس کے بعد اگلا معاملہ کیا اگلا معاملہ یہ ہے کہ آج اچانک سے خبر آتی ہے اور جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے صدر پاکستان کے نام اپنا استیفہ لکھا اور یہ کہا کہ ان کے لیے یہ اعزاز کی بات رہی ہے کہ پہلے لاہور ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ میں وہ جج تائینات رہے لیکن اب یہ ان کے لیے ممکن نہیں رہا اور وہ بطور جج اپنی ذمہ داریاں نبھا سکیں اس لیے انہوں نے اپنے اہدے سے استیفہ دے دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ کل سپریم جوڈیشل کانسل کا جو اس صورتحال ہے چونکہ کل گیارہ تاریخ کو سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے طلب کر رکھا ہے اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن بھی ہے اس پیٹیشن میں وہ بار بار ریلیف مانگتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ ان کو حکم امتلاع دیا جائے لیکن کل ہم نے دیکھا کہ جو بینچ تھا اس بینچ نے ان کو ریلیف نہیں دیا جس کے بعد جسٹس مزائر علی اکبر نکوی آج استیفہ دے کے چلے گئے ہیں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ شاید یہ چاہتے تھے کہ ایک جج اس طرح سے سپریم جوڈیشن کانسل کے ذریعے فارق ہو چاہتے سے مراد یہاں کہ ایک تاثر ہے ہم ذرا بہتر اس کو استعمال کر لیتے ہیں تاثر یہ ہے کہ اس طرح ہوگا اور کرنے سے یہ تاثر دیا جائے گا کہ دیکھیں جوڈیشنی نے اپنے گھر میں صفائی کی ہے اور چیف جسٹس نے سپریم جوڈیشن کانسل نے سپریم کورٹ کا اپنا ایک جج فارق کر کے ایک مثال قائم کر دیا لیکن لگتا یہ ہے کہ جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی نے ان کے ارمانوں کے اوپر پانی پھیر دیا اب ڈیولپمنٹ اس کو کیا ہے ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ دیکھئے ان کا استیفہ صدر پاکستان کے پاس چلا گیا اب صدر پاکستان اگر ان کا استیفہ منظور کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کیا پھر سپریم جوڈیشن کانسل کارروائی کر سکے گی اس سوال کا جواب ہے کہ کسی ریٹائر جج کے خلاف سپریم جوڈیشن کانسل کارروائی نہیں کر سکتی نمبر ون اگر وہ استیفہ منظور نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کل سپریم جوڈیشن کانسل کی کارروائی ہو سکتی ہے ہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں اگر وہ کل کہیں کہ وہ ریٹائر جج کے خلاف بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا ایک الگ معاملہ ہے لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ اب ایک اور پلان ہو رہا چونکہ مزاہر علی اکبر نکوی کو سبق سکھانا ہے اور مزاہر علی اکبر نکوی نے کس طریقے سے الیکشن والی وہ کر دیا اب خبریں یہ ہیں کہ چونکہ سپریم جوڈیشن کانسل والا معاملہ نہیں بنا تو اب نیاب کے ریفرنس کے ذریعے بتایا جائے گا جی وہ احساسوں کے معاملات اور اس طرح سے ایک نیا تماشا لگایا جائے گا بلکل لیکن ایک بات یاد رکھئے گا آپ نے جو دروازہ کھولا ہے یہ دروازہ بند نہیں ہوگا پاکستان کے اندر جوڈیشنی بلیک میل ہوگی پاکستان کے اندر جوڈیشنی مجبور ہوگی اور بہت کچھ پاکستان کے اندر ہوتا ہے ہم کسی کل میں نے ٹویٹ لکھا تھا کہ جان اچھک ذہی کہتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں ہمارے ملک ایک آئین بھی ہے ہمارے ملک ایک دستور بھی ہے ہمارے ملک ایک قانون بھی ہیں یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں لیکن عملیت اگر کوئی بچہ چھوٹا ہم سے پوچھے کہ وہ جس جمہور دستور کی آپ بات کرتے ہیں اس کی عملیت کہاں پہ ہے تو شاید آپ میں اور ہم سب وہ سوچ کے اندر پڑ جائیں گے اب جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی ان کے مطالق لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپنی پینشن اور مراد بچانے کے لیے استیفہ دے دیا ہے اگر ان کو ٹیمینیٹ کیا جاتا تو شاید یہ چیزیں نہ ہوتیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جب جسٹس اجازل احسن بھی اس معاملے کے پر سوال اٹھا رہے تھے تو مزاہر علی اکبر نکوی کو استیفہ ابھی نہیں دینا چاہیے تھا ابھی سپریم جوڈیشنل کانسل کی بہت کاروائی باقی تھی بہت کچھ باقی تھا ایک بات یہ ہے دوسرا ایک اور پہلو بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہم سب کو امانداری سے بات کرنی چاہیے اور آنسٹی کے ساتھ بات کرنی چاہیے آج جنرل پرویز مشرف کی سزائے موت برقرار رکھی ہے سپریم کورٹ جو سنگین غداری کیس ہے اب اگر آپ کو یاد ہو تو ایک جو خصوصی عدالت بنی تھی وقار سیٹ صاحب جنہوں نے جنرل مشرف کو سنگین غداری کیس کے اندر سزائے موت سنائی تھی تو مزاہر علی اکبر نکوی صاحب نے ہی ایک بینچ کی سربراہی لاہور آئی کورٹ کی کر رہے تھے جس میں انہوں نے وقار سیٹ کی عدالت کے اس فیصلے کو موتل کر دیا تھا اور ایون اس عدالت کو بھی کل ادم قرار دے دیا تھا اب ذرا دیکھئے کہ آج اس جنرل مشرف کی سزا بحال ہو گئی ہے اور آج کے دن جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی استعیفادے کے گھر چلے گئے ہیں اب بات صرف یہ ہے اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ وہ صرف آپ کو استعمال کرتے ہیں اور ایٹ دی اینڈ آپ کے پلے کچھ نہیں وہ چھوڑتے اس حوالے سے جو سینئر صحافی ہیں حامد میر ان کا دعویٰ یہ ہے ان کا خیال یہ ہے کہ شاید مزاہر علی اکبر نکوی کا جو استعیفہ ہے وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ عدالتوں والے معاملات ہیں اس سے کہیں زیادہ ان کے خیال میں جو آج سپریم کورٹ پاکستان نے انہوں نے کہا جی مزاہر علی اکبر نکوی کا استعیفہ دینی کی وجہ آج کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں پرویز مشرف کے خلاف پھانسی کے فیصلے کو درست قرار دیا گیا ہے کیونکہ بطور جج لہور ہائی کورٹ جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی نے جسٹس وقار سیٹ کے فیصلے کو غلط قرار دیا تھا بلکہ عدالت کو ہی غلط قرار دے دیا تھا آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی اخلاقی طور پر مستعفی ہو گئے ہیں یعنی وہ اس چیز سے نہیں جوڑ رہے جو اس وقت سپریم جوڈیشنل کانسل میں چل رہی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت وہاں پہ چل رہا ہے جو انہوں نے اس فیصلے کو قلدم قرار دیا تھا اور اس فیصلے کو قلدم قرار دینے کے بعد آج سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کی سزا کو بحال کیا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت نے تو اس کو لے کے مزاہر علی اکبر نکوی جو ہے وہ ریزائن کر گئے ہیں لیکن بارال وہ ریزائن جس ٹائم کے اوپر کر کے گئے ہیں سوال ضرور ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کہہ رہے تھے آج وہ جواب دے رہے تھے سپریم جوڈیشنل کانسل میں تو انہیں ٹک کے ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے تھا اور لوگ ان کی اور قاضی فائز عیسیٰ کی مثالیں دے رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے بھی سامنا کیا اپنے خلاف جو بھی چیزیں تھی تو مزاہر علی اکبر نکوی کو بھی کرنا چاہیے تھا خیر یہ اپنی جگہ کے اوپر چیزیں ہیں ایک چیز اس کے اوپر اور ہے جو انہوں نے استعیفہ دیا ہے اس کے اوپر تاریخ جو ہے انہوں نے دس جنوری دوہزار تیس کے لکھی ہوئی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ غلطی سے لکھی گئی ہے یا وہ اس کی کوئی اور وجہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر اگر یہ دوہزار تیس سے ان کا استعیفہ منظور کیا گیا تو پچھلے ایک سال کی پھر تنخواہیں ونخواہیں جو ہیں وہ بھی ان کو واپس کرنی چاہیے لیکن یہ کلیریکل مسٹیک ہے لیکن مزارع لقبن نقوی استعیفہ کی بھی تصدیق کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایوان سدر سے بتایا گیا ہے کہ ان کو استعیفہ بھی جو ہے وہ موصول ہو گیا ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں ان کی خلاف کیا ہوتا ہے کہ نیپ کی چیزیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اب جاتے ہیں اس حوالے سے آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر فیصلہ اس وقت تک محفوظ ہو گیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو ہی صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان مل جائے اور بلے کا انتخابی نشان ملتا ہے تو ظاہر ہے یہ بہت اچھا ہے نہیں ملتا تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس کا بھی پلان ہے کہ میں کوئی بھی انتخابی نشان دے دیں لیکن آج جسٹس ارشد علی اور جسٹس اجاز انور پر مشتمل دو رکنی بیس نے بلے کا انتخابی نشان پاکستان تحریک انصاف کا ایک بار پھر بحال کر دیا ہے اور اب یہ کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ کل عدم ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ فیصلہ غیر قرونی ہے اور الیکشن کمیشن کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں تھا الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کا سرٹیفیکیٹ ویب سائٹ پر جاری کرے اور پاکستان تحریک انصاف اپنے انتخاب نشان بلے کی حق دار ہے اب یہ کہنا تھا اس کے بعد اب اس وقت تحریک انصاف اس کو اپنی بڑی جیت کہہ رہی ہے بریسٹ علی زفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہمارا مخالف بن گیا ہے اب وہ جہاں جائیں ہم بیس کے لیے تیار ہیں اور پشاور ہائی کورٹ نے انصاف کے مطابق فیصلہ دیا ہے پوری قوم کو مبارک بات دیتا ہوں اور ان کے مطابق اب پاکستان تحریک انصاف کو کوئی الیکشن جیتنے سے روک نہیں سکتا اس کے علاوہ جو بریسٹو گوھر ہیں ان کا بتانا یہ ہے کہ انہوں نے ٹکٹو کے معاملے کی اوپر تمام تر جو مشاورت ہے وہ مکمل کر لی ہے اور ان کے مطابق کل وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹس ہیں اس کا اعلان کر دیں گے اور ان کے مطابق جو الیکشن کمیشن ہے اس دن کو ہرانے کی بہت کوشش کی لیکن ہم جو ہیں وہ جیت گئے اور وہ اس کو قوم کی جیت کر رہتا ہے دوسری جانب جس طرح سے بہت سارے حلقوں کے اندر کاغذات مصرد ہوئے اور مصرد نگنون کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہوئیں خبر آئی ہے کہ فیصلہ بات سے رانہ سناولہ کے مقابلے میں نسار جٹ پاکستان تحریک انصاف کے ان کے کاغذات مصرد کر دی گئے ہیں شاید ان کا رستہ آسان کرنا ہے پھر پرویز الہی کی چار سبائی اور دو قومی مونس الہی کے چار حلقوں سے اپیل جو ہے وہ بھی خارج کر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ کیسرا الہی کی جو اپیل ہے وہ بھی خارج کر دی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز الہی کا پورا خاندان جو ہے اس کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس الیکشن کے اندر نہیں ہوگے ہاں اگر ہوں گے تو شجاعت حسین کے ساتھ زیادے ضرور ہوں گے اور چودی پرویز الہی کو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی اور جو بھی وہ سٹینڈ لے کے کھڑے ہیں اس کی سزا ان کو بھرپور طریقے سے دی جاری ہے اور اس کے علاوہ مونس الہی کے جو وارنٹ ہیں وہ بھی جاری کیے جارے ہیں لیکن ان کا اب بھی ایک ہی معاملہ ہے مونس الہی جب بھی بولتے ہیں تو وہ وزیراعظم عمران خان کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار دکھائی جو ہے وہ نہیں دیتے دوسری جانبی میں ایک اور جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ آج مسلمنگ نونکہ کی اجلاس تھا جس کے مطلق میں نے آپ کو پچھتی ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ وہاں پہ اس اجلاس کے حوالے سے بتایا کہ جی تین گھنٹے اجلاس رہا ہے اور منشور کی منظوری دی جاتی رہی ہے اچھا ایک بات میں آپ کو جاتی جاتے ہیں ضرور بتانا چاہتا ہوں جو انتخابی رشن بلے والا کیس ہے اس میں ایک نیا تماشا لگانے کی کوشش کی جائے گی کہ جی پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ صرف خیبر پختونخواہ کی حد تک فیصلہ دے سکتی تھی تو اس لیے فلا فلا تو بلہ جو ہے وہ صرف خیبر پختونخواہ کے اندر دیا جائے گا پھر دوسری الیکشن کمیشن نے اجلاس کل طلب کر لی ہے تو کیا وہ تیرہ سے پہلے پہلے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا تحریک انصاف کے اس آرگومنٹ کا کہ الیکشن کمیشن ہمارا مخالف بن گئے اپنا بہت سر خیار لکھئے گا خدا حافظ